بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہم حمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ماری یوٹیپ چینل ٹیک وزردو کی ایک اور نیو ویڈیو دوستہ امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹیک ہوں گے دوستو آپ کا تعلق جس بھی کنٹری سے ہے جس بھی مذہب سے ہے اگر آپ اومان میں مجود ہیں اومان میں رہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو پر ضرور دیکھیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کرونا کے حوالے سے کچھ چند ضروری باتیں جو آج سپریم کمیٹی نے اپنی پریس کانفرنس میں کی تھی انہوں نے باتیں تو بہت ساری بتائی تھی بہت سارے رول بتائے تھے لیکن میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں جو انہائیت ہی ضروری ہیں اور ہم سب کے لئے اور آپ کے لئے فیدہ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بتایا تھا کہ آج ٹوٹل چار سو ستاون کیس ہو چکے ہیں امان میں اور اٹھتیس نیو کیس ہوئے تھے اور ان میں سے ایک سو نو افراد مکمل طور پر صحت یاب ہوئے تھے اور دو افراد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو مزید تفصیل بتاتا چلو کہ آج جو چار سو ستاون کیس ہیں ان میں سے تیتیس کیس اب بھی موجود ہیں ہسپٹل میں مختلف ہسپٹل میں جن کا علاج ہو رہا ہے اور ایک سو نو ماشاءاللہ ریکاور ہو چکے ہیں اور یہ جو ٹوٹل چار سو ستاون کیس آج ریجسٹر ہوئے ہیں امان میں ان میں سب سے جو زیادہ کیس ہیں دو سو چھے کیس ٹو ہنڈرڈ سکس کیس کا تعلق صرف اور صرف مطرہ کے علاقے سے ہے اور وہ بھی اس جگہ سے ہے جہاں پر خارجیوں کی عبادی زیادہ ہے اور دوسری بات آج جو اٹھتیس کیس نیو ریکارڈ ہوئے ہیں امان میں ان میں سے اکتیس کا تعلق بھی مطرہ سے ہے اور وہی عبادی سے ہے اب سے کچھ دن پہلے سے مطرہ کو لاکڈون کر دیا گیا تھا اسی وجہ سے تاکہ یہ مرض امان میں دوسری جگہ پر نہ پھیلے اور سب سے جو ضروری بات کے اکثر آپ میری ویڈیوز پر سوالات کرتے رہتے ہیں کہ کیا سر امان فری علاج فرہم کر رہا ہے پروائیڈ کر رہا ہے تو آپ کے لئے بتاتا چلوں کہ امان نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ چاہے خارجی ہے امانی ہے کوئی بھی امان میں رہنے والا وہ بلکل فری ہوں گے وہ چاہے علاج ہو یا ٹیسٹ ہو آج سے چند سال پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ وبا پہلی تھی امان میں اور میں اس وقت سلالہ میں موجود تھا اور محسنی جگہ پر کیمپ لگائے گئے تھے اور خارجی ہو امانی ہو سب کو انجیکشن لگائے گئے تھے بلکل فری میں اور اعلان کر کے ان کو کیمپ کے پاس بلائے گیا تھا ایک بار مرپیر آپ کو بتاتے چلو کہ آج چار سو ستاون کیس امان میں نکلے ہیں ان میں سے اٹھتیس کیس جو نکلے تھے ان میں سے اٹھتیس میں سے اٹھتیس کیس صرف مترہ کے ہیں اور چار سو ستاون کیسوں میں سے دو سو چھے کیس صرف اور صرف مترہ کے ہیں باقی دوسری جگہ پہ جتے دو سو آپ کے کانوں تک آواز آئے فری علاج کی یعنی انجیکشن لگوانے کی یا ٹیسٹ کروانے کے تو آپ مکمل تاون کریں ان کے ساتھ وہ بلکل فری ہے اور آپ سے لیبر کارڈ بھی نہیں پوچھا جائے گا اور مختلف امبیسیوں کو امان میں جو موجود ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے آدمیوں کو اپنے اپنے ملک کے لوگوں کو کہیں کہ وہ جائیں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اپنا علاج کروائیں امان میں رہ کر بھی وہ بلکل فری ہے تو یہ ایک چھوٹی سی معلومت تھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومت اچھی لگے گی یا آپ کو ہماری یہ معلومت اچھی لگے گی تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ